پشاور میں مظاہرینے گزشتہ روز ریڈیو سٹیشن پشاور کی امارت میں داخل ہو کر توڑ پھوڑ کی ریڈیو سٹیشن کی امارت کے اطراف اور آڈیٹوریم کو آگ لگائی مختلف سیکشنز میں ریکارڈ اور دیگر سامان جل کر خاکستر ہو گیا دنیا نیوز کے نمائندے آمیر جمیل اس وقت پشاور ریڈیو سٹیشن کی امارت میں موجود ہیں وہاں کا حوال بتائیں گے جب بلکل ریڈیو پاکستان پشاور کی یہ بیلڈنگ انیس سو پچاسی میں اس وقت کے صدر جنرل محمد زیاء الحق نے اس کا افتتائی کیا تھا اور اس وقت سے یہاں پر مسلسل ریڈیو کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ کی جاری تھی لیکن گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے جو مظاہرین تھے ان کی جانب سے اس بیلڈنگ میں نہ صرف لوٹ مار کی گئی بلکہ یہاں پر مکمل طور پر اس کو آگ لگا دی گئی جس کے بعد یہاں کا جو ریکارڈ ہے اور یہاں پر جتنے بھی ایکویپمنٹس تھے وہ اس میں ضائع ہو چکے ہیں اس وقت بھی ہم اس بیلڈنگ میں موجود ہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو فرنیچر ہے وہ یہاں پر مظاہرین کی جانب سے توڑا گیا ہے یہ نیوز سیکشن ہے جس سے مظاہرین کی جانب سے مکمل طور پر آگ لگا کے تباہ کر دیا گیا ہے ابھی بھی اس میں سے دھویں نکل رہے ہیں اور ریکارڈ جو ہے وہ مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو چکا ہے تقریباً تمام کمروں کی جو صورتحال ہے وہ یہاں پر ہمیں ایسی ہی نظر آ رہی ہے یہی صورتحال ہمیں پوری بیلڈنگ میں نظر آ رہی ہے چار فلور ہیں چار فلور میں سے کوئی بھی فلور ایسا نہیں ہے جو بچ پایا ہو یا آگ کی وجہ سے اسے نقصان نہ ہوا ہوں